آپ نے چین میں کس طریقے سے مہا تباہی مچھی ہوئی ہے لوگ ترائی ترائی کر رہے ہیں آخروں کو چھپائے جا رہے لیکن بھارت میں اس طریقے کی نووت ہی نہ آئے اس لیے بھارت سرکار کے ساتھ ساتھ تمام جو راجیوں کی سرکاریں ہیں وہ بھی الارٹ موٹ پر آ گئی ہے اور اس کو لے کر لگاتار بیٹھکوں کا دور جاری ہے آج تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے الگ الگ راجیوں میں کورونا کو لے کر کس طریقے سے سترکتہ برتنے کی ضرورت ہے کیا ضروری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو لے کر سمیقشہ بیٹھا کی گئی اور فیلہا تو دیکھیں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ماسک کا پریوگ کرے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اسے پھر سے ایک بار منڈیٹری کر دیا جائے تو لگاتار لوگوں سے اپیل بھی کی جاری ہے کہ آپ جس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ پہلے بنا کر رکھتے تھے ماسک کا پالن کرتے تھے ایک بار پھر سے اس پریکٹس کو اپنے جیون میں بٹھا لیجئے کیونکہ کورونا واپس آ رہا ہے چین کے ساتھ ساتھ امریکہ اور تمام جو دیش ہیں وہاں پر کورونا کی رفتار بڑھ رہی ہے لیکن بھارت اور بھارت میں کیدر سرکار کے ساتھ ساتھ راجز سرکاریں لگاتار alert mode پر دکھائی دے رہی ہے اور چین میں کورونا کی جو نئی لہر آئی ہے اس سے وہاں ہاہاکار مچا ہوا ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ روزانہ اتنی موتیں ہو رہی ہے کہ وہاں ساموہی کنتیم سنسکار کرنا پڑ رہا ہے اسی سے بچا رہا ہے ہندوستان بھی کیونکہ لوگوں میں جو جاگ رکتا تھی اس نے کافی حد تک کہ انہیں aware کیا لیکن چین کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہے وہ پوری دنیا بھر کے کئی دیشوں کو ڈرانے والی ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طرح کے سے وہاں جیسے ہی کورونا نیومر میں ڈھیل دی گئی ہے ایک کے بعد ایک کرونا کے معاملے بڑھتے چلے گئے اور موت کا آکڑا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو تصویریں آتی ہیں وہ پوری دنیا کو سجک کرتی ہیں پیلی پولیتھن میں رکھے شوو کی یہ تصویریں چین کے ایک مردہ گھر کی ہیں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ نے چین میں کیسے کوہرام مچایا ہے یہ تصویریں اس کی گواہی دے رہی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پیلی پولیتھن میں رکھے شوو نظر آ رہے ہیں کورونا سے موتوں کی رفتار کتنی ہے وہ اس ویڈیو کے ایک ہی فریم سے آپ کو سمجھا جائے گا ویڈیو کی اس فریم میں ایک دو یا تین نہیں بلکہ دس سے زیادہ شوو مردہ گھر میں پڑے ہیں انتظار انتن سنسکار کا ہے اس ویڈیو میں جو سب سے خطرناک بات سامنے آئی ہے وہ ہے یہاں کام کر رہے کرمچاریوں کی تصویر کرمچاریوں کے مو پر ماسک ہے لیکن کسی نے نہ تو پی پی کٹ پہنی ہے اور نہ ہی فیس شیل لگائی ہے وجہ پوچھنے پر چینی بھاشا میں بتاتے ہیں کہ وہ خود کوویڈ پوزیٹیو ہیں یعنی کی کورونا پیشنٹ ہیں اب ذرا سوچیے چین کے حالات کے بارے میں مردہ گھر کے ان کرمچاریوں کے بارے میں ان کا آرورپ ہے کہ جنپنگ سرکار کی غلط نیتیوں کے قارن خود پوزیٹیو ہونے کے باوجود انہیں تیرہ سے چودہ گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں گروہار دیر رات کی ہیں چونکنگ کے ایک شمشان میں سٹریچر پر پڑے شوو کی لمبی کتار ہے چونکنگ کا یہ شمشان پوری شمطہ سے چل رہا ہے لیکن شوو کو جلانے کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مرنے والوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے چین کے شمشان اور مردہ گھروں کی تصویر کے بعد اب ذرا اسپطال کی ان تصویروں کو بھی دیکھئے پورا اسپطال کورنا مریضوں سے فل ہے حالات یہ ہیں کہ بیڈ نہیں ملنے پر مریضوں کو فرش پر لٹایا گیا ہے پی پی کٹ میں ڈاکٹر اور دوسرے اسپطال کرمچاری ایک مریض کے سینے کو پمپ کر رہے ہیں چاروں طرف افرہ تفری کا ماہول ہے درد سے کراہتے گسے میں چلاتے مریضوں کی یہ تصویریں شنگھائی کے جنشان سواس سے کیندر کی ہیں یہ مہیلہ بیتے کئی دنوں سے اسپطال میں بھرتی ہے اس سے نہ تو ٹھیک سے علاج مل پا رہا ہے اور نہ ہی اسپطال سے چھٹی گستے میں یہ مہیلہ کبھی دروازے پر لات مار رہی ہے تو کبھی اسپطال پرشاسن کے لوگوں کو آدمہتیا کر لینے کی دھمکی دے رہی ہے چین کی یہ تصویریں دل دہلا دینے والی ہیں چین کی بیجنگ گوانگ جاؤ شنجنگ اور شنگائی جیسے شہروں میں حالات کافی خراب ہیں اسپطالوں میں بیٹ کم پڑھنے لگے ہیں اور مردہ گھروں میں لمبی لمبی کتار لگے ہیں تو چین سے آ رہی ان تصویروں کو دیکھا چین سے جو تصویریں آ رہی ہیں اسے دیکھ کر سب ڈرے ہوئے ہیں لیکن اس سنکرمن کو لے کر بھر سرکار الارٹ موڈ پر ہے لگاتار گائیڈ لائنز کیا رہی ہے لوگوں سے اپیل کیا رہی ہے دلی کی تصویر تم آپ کو دکھائی رہے ہیں دلی میں کس طریقے سے ابھی لوگوں میں جاگروکتا کی کمی نظر آ رہی ریلویس ٹیشن کے باہر لیکن اتر پردیش کی اگر میں بات کروں تو اتر پردیش اسے ہم بڑی خبر آپ کو دے دے جہاں پر کووڈ گائیڈ لائنز لاغو کی گئی ہے سب ہی کو ماسک پہننے کے فلال سناہ دی گئی ہے یعنی اپیل کی گئی ہے اور اس بیچ ڈپٹی سی ایم بریجش پاٹھک نے جب جنتہ دربار لگایا جنتہ دربار میں وہ آئے تو انہوں نے خود آ کر لوگوں کو ماسک باٹے کووڈ کو لے کر بھارت سرکار نے بھی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہے تو وہیں اتر پردیش سرکار نے اپیل کی ہے کہ سبھی لوگ ماسک لگائیں اور پینک نہ فیل ہے اس باہت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے بریجش پاٹھک موجود ہیں سب کووڈ کو لے کر کیا تیاری آئے خاص طور پردیش میں ہم نے سردکتہ بڑھتے جانے کی نردیش دیئے ہیں سبھی جلہ دکاریوں کو مکش شکشہ دکاریوں سے کہا ہے کہ ہر اس چیت میں پردیش میں کرونا مہماری کو روکنے کے لیے سترکتہ بڑھتے ہیں بھیل بھال والے علاقوں پر بغیر ماسک لگائیں نہ جائیں اس کے علاوہ جو کووڈ کے پہلے سے پربند کیے گئے تھے جیسے آکسیجن پلانٹس اور ہماری وینٹیلیٹرز انیوک کرنوں کا رکھ رکھاو ٹھیک سے کر لیں بے ڈار اچھیت کریں دوائیوں کا انجام کریں اور پوری سترکتہ کے ساتھ آگے بڑھیں جو بیدیش یاترہ کر کے آئے ناغریک ہیں ان کی بیشیش روح سے جانچ کرائیں خاصی جو کام بخار ہونے پر جانچ کرائیں اس کے علاوہ جو پازیٹیو مریض ہیں ان کی جینوم ٹیسٹنگ جنور کرائیں اسپطالوں میں اب اسی طریقے کا بیڈ دیار ہو چکا ہے تیاری پہلے سے ہے لیکن ان کو اور بیوستیت کرنے کے لیے سوچاروں سے چلانے کے لیے کہا ہے اس کے علاوہ خاص طور سے جو لوگ ویدیش سے پہنچے ہیں ان کی لیے کہا ہے ان کی تیسٹنگ جرور کرائیں تب تک ان کو آئیسولیشن میں رکھیں